بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان دنوں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے سٹرس کے اندر اور اس کا نام ہے کورٹنی کشن سکیل یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو موجود تو تقریباً ہر سال ہی ہوتا تھا لیکن اتنا شدید حملہ اس کا کبھی دیکھنے میں آیا نہیں اس سے قبل اس دفعہ اس سال اس کا حملہ تقریباً ہر باگ کے اندر موجود ہے اور کافی زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے تو اس کی اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے تداروں کی طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے تو اس کی پہچان کی اگر میں بات کروں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ سفید رنگ کا ایک کیڑا ہے اور جس طرح روئی کے گالے ہوتے ہیں اس طرح کا آپ کو یہ شباحت اس کی ہوتی ہے اور یہ آپ کو جو ٹہنی ہے ٹہنی کی جو جائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں سے یہ آگے چل کے پھل جس جگہ پہ اٹیچ ہوتا ہے پھل کے ساتھ یہ جا کے فیڈنگ کرتا ہے سکنگ پیسٹر یہ بسیکلی تو یہ وہاں سے سکنگ کر کے رس چوزتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھل جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس دفعہ جو ہے وہ چونکہ اس کا حملہ کافی شدت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے تو کیرہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے باغات کے اندر تو اس کا تدارک جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے تدارک کے لیے سپرینگ ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اگر اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے پھر یہ پھر ایک پرشانی والا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سوچ بیچار کرنی چاہیے اور اوری طور پر اس کا حل کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایک مادہ چھے سو سے آٹھ سو انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں سے آج کل جو موسم چل رہا ہے اس موسم کے اندر تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر ہیچنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ نئی نسل انڈوں سے نکل آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج سپریہ کیا اس میں بالک تو ہمارا مر گیا لیکن چار پانچ دن بعد یا ہفتے بعد وہ اگلی نسل آ جاتی ہے وہ دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر سے ہمیں ریپیر سپریہ کروانی پڑتی ہے تو یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ اگر تو آپ صرف بالک کا سپریہ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو دو سے تین سپریہ کرنے پڑ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ انڈے طرف کرنے والا سپریہ ساتھ میں لازمی شامل کریں تاکہ بالک بھی مرے اور انڈے بھی طرف ہوں اس طورت میں اس طریقے کار سے اس کا تداروک جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اگر اس کے کیمیکل کنٹرول کی میں بات کروں تو اس کے کیمیکل کنٹرول کے لیے جو بہتر طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پراغرس پلس ایک پروڈکٹ ہے ٹارگٹ ایلی ایک پر گروپ کا اس کو استعمال کریں بہت اچھا پروڈکٹ ہے یہ اس کے انڈے جو ہیں ایکس جو ہے اس کو یہ ڈسٹرائے کرے گا طرف کرے گا اور اس میں ہم یہ ہے کہ فائدہ کے اگلی جنریشن جو ہے وہ نہیں آ پائے گی یا کم آئے گی تو اس کے ساتھ آپ شامل کریں بالک کو مارنے کے لیے باکسر کا شامل کر سکتے ہیں یا ہیلمٹ شامل کر سکتے ہیں یا پھر سائپر میتھین کیمیکل ہے وہ اگر آپ کو مل جائے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو مکس کر لیں اور اس کا اچھی طریقے سے سپریہ کروائیں ہاں اس میں سپریہ کرنے کی تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے پودے کو نہلایا جائے سپریہ کے ساتھ تو اس کے اوپر پراپر طریقے سے اگر سپریہ نہیں جائے گا اس کیلے تک نہیں پہنچے گا تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اس لیے اچھے طریقے سے پودے کو نہلائیں سپریہ سے بہتر ہے کہ آپ شام کے وقت سپریہ کریں کیونکہ آج کل درجہ حرارہ تھوڑا زیادہ ہے تو دن کے وقت سپریہ کرنے سے جو کیمیکل سٹریس آنے کا بھی خطشہ پودوں کو رہتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ آپ شام کے وقت اس کا سپریہ کروائیں اور انشاءاللہ اسے آپ کو بہترین کنٹرول مل جائے گا